دل کا کھا کرے کرے دل کا کھا کرے میں نے شہربانوں سے ملنا چاہتے ہیں آپ نے میرا ماان رکھلی از او بیدھااں تی ایم سو تھاکفو صرف تمہارے لیے خوش ہونا ہاں بہت خوش ہوں میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں رمشا اور بابا ہم سب ملکے آپ کو بہت خوش رکھیں گے کوئی بھی وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں میں نے تمہارے ساتھ وقت گزارا ہی تمہاری تربیت بہت اچھی ہے اس نے بھی کی ہے نفیس انسان ہی ہوگا میں نے اپنے گھر فون کیا تھا اپنا فیصلہ باتانے کے لیے بچوں کو پھر بھی کھوئی نہیں آئے تم نے ٹھیک کھا تھا شاید انہیں اچھے پیار ہی نہیں سوچھو نا آپ اپنے والدین کو شیلٹر میں چھوڑ کے جانے کے لیے جھرت چاہیے چولات یہ جھرت کر لے اسے پھر کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اتنی زیادہ فکر نہ کیا کریں زبیدہ آنٹی اب آپ ہمارے گھر جا رہی ہیں آگے کا سوچیں سب اچھا ہوگا چیتی رو موسیقی 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 ان سے ملے یہ ہے میری مرہومہ بیگم سادیا تمہاری یہی خواہش تھی نا کہ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تمہارے بعد دوسری شادی کرلوں تمہیں کھو دینے کے بعد تو میرے اندر اتنی حمد نہیں تھی کہ میں ایسا سوچ سکوں لیکن دیکھو تمہاری بیٹیوں نے یہ خواہش پوری کر دی تمہاری کسی اپنے کو کھو دینے کے بعد دوبارہ اس جیسا مل جانا بہت مشکل ہوتا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ارنہ میں نے تو اپنوں کا ہی خون سفید ہوتے دیکھا ہے ایسے میں اگر کسی غیر سے اپنایت مل جائے تو یہ تو بہت مقدر کی بات ہے امید کرتا ہوں آپ کی اولاد کی محرومی میری بیٹیاں پوری کریں بشرتی ہے کہ ایک ماں سے زیادہ آپ ان کی اندوز بن کر رہے ہیں بے فکر ہو جائیے آپ نے ایک باپ ہونے کا فرض زیادہ کر دی ہوں اب ایک اچھی ماں ہونے کا فرض میں نہیں پاؤں گی آپ کا بہت بہت شکریہ زمیدہ شکریہ انگیس بات کا میری اور میری بیٹھیوں کی زندگی میں آنے کا شکریہ تو مجھے آپ لوگ کا عطا کرنا چاہیے آپ لوگ نے مجھے اپنا فیملی ممبر بنا کے جو عزت بکشی ہے اس کے لئے تو میرے پاس پاس ہی ختم ہو گئے مجھے آپ تو تنہی کیا ہے اس لڑچی بے جب ملتی ہے نہیں لگتی ہے ابھی اس کی شخصیت سے کسی پچھلے شیڈ کے ٹرانس سے نہیں نکلا ہوتا کہ ایک نیار احساب نے آ جاتا ہے جو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور گہرہ ہوتا ہے پھر تو وہ ٹھیک کہتی ہے تمہیں شیربانوں کو چھوڑ کر کسی اور لڑکی کی بارے میں سوچنا چاہیے سماؤ بھائی تم اپنے عشق کے ہاتھوں پر بات ہو جاؤ اب عشقہ سے بیش میں آگئے بسیوں سمجھ لوگ کہ ایک انٹوڑ فی بل سائیڈ محبت ہے جس پہ صرف میرا آگا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنا پاگل ہوں کہ جانتے بے کہ وہ کمیٹیٹ ہے اس کی منگ نہیں ہو چکی اس کش میں پاگل ہو جاؤں گا بتا نہیں انفیچویشن ہے اس کی شخصیت کا سہر شخصیت کا سہر ہو یہ انفیچویشن ہے کوئی فگ نہیں پڑتا ایک ہی بات ہے دگر نہ کرو انہاں ملی تو مرنی چاہوں گا کوئی کسی کی محبت میں نہیں مرتا رہا ہے اور وہ بھی شہربانوں جیسی رڑکی کی محبت میں اس کی محبت تو جینل سکھاتی ہے زندگی سکھاتی ہے دیکھو خود کو کتنے بدل رہے ہو تم پوری زندگی بدل رہی ہے تمہاری تم چاہتے کیا؟ ایک ایسی بات کیلئے جو اصل میں ہے ہی نہیں وہ جانے والی ہے شادی ہونے والی ہے اس کی ٹھیک ہے؟ اور یہی خیال تمہیں ڈرارہا ہے کہ اگر وہ چلے گی تو تمہارا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو اس کی وجہ تلاش کروں کیونکہ اس کی وجہ محبت ہے اور یہ بات تم جانتے ہو اگر تم نہ جانتے تو انکار نہ کرتے اپنے دل کی بات کو الگ الگ لفظوں کی پیچھے چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا میں اسی لئے تم سے کوئی بات نہیں کرتا کہ تمہارا ایک اپنا ہی پرسپیکٹیو ہوتا ہے دوسرے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس کی کوئی پروانی ہوتی تو دیکھو میرے لحاظ سے تم بے وقف کر لیے تم شہربانوں سے اپنی محبت کا اظہار کرو بتاؤ اس سے کہ تم اس سے محبت کرتے رو اس کی قسمت پر کون لکھا ہے یہ کھڑی نہیں جانتا نا تم نہ شہربانوں اور حضرت اللہ نے تم دونوں کو ملانا ہے وہ ملائے گا لیکن کوشش تو کرنی ہوگی نا میں نے سب کو روکنے کی بہت کوشش کی شہربانوں لیکن لیکن روک نہیں پایا مجھے نہیں پتا کہ میری بات سن کے تم کس طرح ریعت کرو گی میرے بارے میں کیا سچ ہوگی لیکن لیکن اگر میں نے اپنے دل کی بات تم سے نہیں کی نا تو میرے دل پر بہت بڑا بوجھنے کا کیا بات ہے آرین کہہ بھی دے اتنی تمیت کیوں باندھ رہے ہیں شہربانوں سے میں بات یہ ہے کہ بولی ہے نا ای لبیو شہربانوں ملیو میری بی اتنی سی بات کہنے میں اتنی دیر لگا دی رکھ لوں چھپا کے تجھے نینوں کی کتاب میں تو ہی سوالوں میں ہوں تو ہی ہر جواب میں تم کچھ بات کرنے آئے تھے اتنی 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 آپ کیا ٹریننگ دیکھے گئی ہے تمہاری فپو جان کچھ مجھے بھی بتاؤ کچھ نہیں بس میری کلاس لوگوں کا تو شوق ہوتا ہے شادی کرنا جیسے ان کی تو زندگی کا مقصد صرف شادی کرنا ہے واقعی ٹھیک کہا اس نے میری زندگی کیا مقصد بن گیا ہے تمہاری شادی کرنا فاریاں شادی کے نام پر تمہیں پکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آلیا فپو مجھے بیچ رہی ہے ہاں ٹھیک سمجھ رہی ہو تم تمہارے ذریعے وہ آریان کی اس پروپرٹی کو حاصل کرنا چاہتی ہے جو اس کو لگتا تھا کہ اس کا شوہر اس کو دے کر مارے گا یہ سودا نہیں ہے تو اور کیا آلیا آپ ماں ہو کے ایسے باتیں کر رہی ہیں میں ماں ہوں اسی لئے کر رہی ہوں یہ بات سیدھی اور کھری چاہو تو جا کر بتا دو اپنے باپ کو بھی اور اپنی آلیا آنٹی کو بھی لیکن اب میں خاموش نہیں رہوں گی میں ماں ہوں تمہاری تمہارے بارے میں مجھ سے زیادہ اچھا فیصل ہو اور کوئی نہیں کر سکتا آپ تو اس طرح نہ بات کر رہے ہیں جیسے آلیا فپو میری دشمن ہو خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جس کی دشمنی دوستی جیسی لگتی ہے اب بھی کچھ نہیں بکڑا ہے فاریاں آنکھیں کھول کر دیکھو پہچاننے کی کوشش کرو دیکھو کہ کون تم سے محبت کرتا ہے اور کون تمہیں استعمال کرنے کے لیے محبت کا دھونگ رچا رہا ہے تمہیں اگر آریان سے ہی شادی کرنی ہے تو کہو اس کی ماں سے کہ آ کر اس سے تمہارا ہاتھ مانگیں میں انکار نہیں کروں گی لیکن اب میں مسیح انتصار نہیں کر سکتی خواب اللہ کی طرف سے ہمارے مستقبل کا اشارہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کونسا خواب سچا اور کونسا نہیں بھئی ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صبح صویرے کے خواب یا خاص طور پر آزانوں کے وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں لیکن ان خوابوں کا کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ اور اس کے بندے کی راز کی بات ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے بندے کی راز کی بات تم کسی کو بتاؤگے تو اسے اچھا نہیں لگے گا نا اچھا مجھے لگتا ہے کہ خواب ہمارے خیالوں کا ریفلیکشن ہوتا ہے ہے نا جو ہم سوچتے ہیں وہ یہ ہمارے خوابوں میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے روانی جس کا مطلب ہے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے ذہن میں تو تھا نا خواہش بھی کی ہوگی لیکن ہمارے ہی خواہش کو پورا کرنے والا صرف اللہ جتنے مرضی خواب دیکھنے دیکھتے چلے جاؤ کوئی اچھا خواب دیکھو کہ نا تو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا اچھا اب جلدی سے بتاؤ مجھے کہ تم نے ایسا کونسا خواب دیکھا ہے جس کے لئے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو اللہ اور اس کے بندے کے بھی اس کی بات ہے آپ کو کی بتاؤ تم مان گئے نا میری بات میری دعا ہے کہ تم جو بھی اچھا خواب دیکھو نا اللہ اسے ضرور پورا کرے آمین موسیقی 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 ارے یہ کیا ہو رہا ہے ناشتہ بن رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ نئی نویلی دولون کو آتے ہی کام پر لگا دیا لوگوں کا کیا ہے بھائی انہیں تو باتیں کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہ گومگے نہیں ہوتے ان میں بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن کب کہاں کیا بولنے ہیں یہ جانچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لئے لوگوں کے چکر میں نہ پڑنا یہ تو ہے پتہ شہری ماما نے آج دیسی گھی کے پراتے بنایا ہے واہ جی اور یہ آپ ذرا چکھنیں بسم اللہ بہت مزک ہے اچھے ہیں نا بہت مزک ہے چلو یہ تو ہو گئی آج کی بسم اللہ اور سنو آج سے کتن کا سب کام میں سنھا لوں گی بہت کر لیا تم دونوں نے واہ بھائی رمشاہ تمہارے تو مزے ہو گئے کام سے جان چھوٹ گے اچھا یہ لو بیٹا یہ پراتھے لے جا کے رکھو تیبل پہ اور تم جوس لے کے جاؤ یہ دونوں گلاس بھی لے کے جاؤ میں بس باقی پراتھے بنا کے لاری ہوں ہوں گا سایم رام کر رہے ہیں اچھے سنو میں سوچ رہی تھی کہ اب زارہ کے گھر والوں سے بات کری لوں اور تمہاری شادی دے کر اتنی جلدی میرا مطلب ہے کہ کیوں تمہیں کیا ابھی کسی کا انتظار ہے تمہارا انتظار ختم نہیں ہوا میں انتظار کی بات کہاں سے آگئی آپ کو پتا تو تھا کہ میری اور آریام کی پلاننگ ہے کہ ہم شادی دونوں ایک ساتھ کریں گے سوچا تو میں نے بھی یہی تھا لیکن اب نہیں یہ رشتہ دیکھنے والے جو کام ہوتے ہیں نا یہ ماں کی ہوتے ہیں بس مجھے ہی کرنے دو آپ کر لیں میں نے آپ کو کب منع کیا تو تم کچھ کر بھی تو نہیں رہے ہو نہ آریام کچھ کر رہے ہیں نہ تم کچھ کر رہے ہو بس وہ سوفیہ آ رہی ہے میں سوفیہ کو زارہ کے گھر لے جا رہی ہوں بات کرنے کے لیے ٹھیک ہے بھائی جیسے آپ کا مناسب لگے وہ نتاشا کے مسئلے کا کیا ہوا جس کے لیے تم ہیلپ کر رہے تھے تو آپ یہ سب نتاشا کی وجہ سے کر رہی ہیں تم بھی تو اسی کی وجہ سے انکار کر رہے ہو نا یہ کیا ہو گیا میں کب انکار کر رہا اگر آپ کہتی ہیں تو میں اتبار والے دن آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں شروعانی پہنن کے ایسی اس ایک کام میں بہت دیر ہو رہی ہے اسے یہ نتاشا والا جو مسئلہ ہے نا جل سے جل نپٹا دو کیونکہ اب تمہاری نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے نا تمہیں اس پہ توجہ دینی ہے سمجھ گئے جی سمجھ گئے شاہن کر کے رکھتی ہے دونوں نے اچھا میں نے جو آپ کو پرپوزل بھیجا ہے نا وہ آپ ایک نظر ضرور دیکھ لیجئے گا اس میں میں نے سارے پوائنٹس منشن کرتے ہیں کہ بچے کہاں کہاں آ کر پڑھ سکتے ہیں ہم شروع میں روڈز پر بھی کیمپس لگا سکتے ہیں ایک اور سب سے بڑا ایشو جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہی رہی تھی وہ ہے بچوں کی گربت جس کی وجہ سے سکول چھوڑ کر ان کو کام پہ جانا پڑھنا ہے اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم ان کو ایڈوکیشن اور ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں بسی تو کر دیں گے لیکن وہ بور ہو جائیں گے کیوں نہ ہم چھٹی کے وقت ان کو تھوڑی سے پیسے دے دیا کریں جس سے ان کا اور ان کے پیرنٹس کا انٹرسٹ دویلپ ہو جائے اور اس طرح سے بچے چھٹی بھی نہیں کریں گے شروع میں ہم روڈ سائیڈ پہ بچوں کو کیمپس میں بڑھائیں گے جب وہ سکول جانے کے قابل ہو جائیں گے تو ہم ان کو سکول شفٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم ٹیچرز کی سیلیکشن کی طرف آئیں ہماری ٹیم ایسی ہونی چاہیے جو اس کام کو ملازمت یا نوکری سمجھ کے نہ کرے بلکہ عبادت اور نیکی سمجھ کے کرے کیوں؟ ایکزیکٹلی آپ نے صحیح بات کی ٹیچرز کا سیلیکشن ایک مشکل منحل ہے میں پوری کوشش کروں گی آرین کہ ٹیچرز کی سیلیکشن میں خود کروں اور میں اپنے ساتھ ایسے ہی ٹیچرز کو رکھوں گی جن کو میں پوری طرح ٹرس کر سکتی ہوں آرین یہ میرا بہت بڑا خواب ہے میں اس میں کو تاہیم ہی کر سکتی خوابوں پر یقین رکھتے ہیں آپ آئی ٹھنگ خوابوں پر یقین ہی تو اصل یقین ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ رکھتے ہیں آپ آئے پر یقین ہاں نا دیکھیں اگر آپ یقین نہیں کریں گے تو کسی چیز کو حاصل کیسے کریں گے آئی ٹھنگ سب کچھ ہمارے یقین میں چھپا ہوتا ہے ہماری فشیاں ہمارا سکون بہت ساری چیزیں اور محبت یقین کے بغیر محبت ہوئی نہیں سکتی اور محبت کے بغیر یقین نہیں ہو سکتا ہم کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہمیں یقین پہلے آیا نہ محبت پہلے ہوں اچھا اور محبت پہ یقین کیسے آتا ہے خود بہت بلا وجہ اس بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا اور جب پتہ چلتا ہے تو بہت دیر ہو شکریہ ہوتی ہے ہے نا اچھا یہ بتائیے آپ سب سے زیادہ محبت کی سکرتی افکورس اپنے پیرنٹ سے بابا سے اور ماما سے ایک بات بتائیے شربان آپ کو اپنی والدہ سے بہت پیار تھا پھر اپنے فادر کی کسی وقت سے شادی کراتے ہوئے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی اور آکے آپ کی والدہ کی جگہ لے لے گا مطلب جس محبت پہ آپ کی سگی ماں کا ہفتہ اس کو کوئی اور آکے باتے گا کیسا لگتا ہے محبت پر ڈیوائیڈ کر فرمولا اپلائے نہیں ہوتا وہ ہی نہیں سکتا یہ صرف ملٹیپلائے ہوتی ہے آریان ہم محبت کو ملٹیپلائے ہی نہیں کرتے اور پھر شکوا کرتے ہیں کہ دنیا سے محبت ختم ہو رہی ہے کتنے اچھے خیال آتے ہیں آپ کے ایک بات خوچھوں آپ سے آپ پیرا انٹیویو پہ رہے ہیں نہیں بس سن رہا ہوں آپ کو آپ کی باتوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی ایک ایک بات میرے اندر سوچ کے نئے دروازے کھول دیتی ہے ریلی آپ نہیں جانتی کہ آپ کیا ہیں پورا سٹیٹوشن ہے آپ محبت موامنیا آج تک مجھ سے سنہ بات نہیں کیا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ میں کیا کروں آریان کو تم نے کہا کہ یہ شادی والی بات ختم کرنے کے لیے میں تمہارا رشتہ مانگ لوں چھوڑیں اس بات کو نہیں بات تم نے ٹھیک کی تھی بس غلط شخص سے کی تھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ شادی کی روز روز کی بحث کو ختم کرنے کے لیے کیوں نہ تمہاری منگ نہیں کر دی جائے اور آریان جب تک آریان نہیں مانتا تب تک تم وہ جو ہے نا سیڈنی والا لڑکا اس سے منگ نہیں کر لو کیسا ہے دیکھا ہے تم نے اسے میں نہیں جانتے کسی سیڈنی والے اور آسٹریلیا والے لڑکے کو دیکھو سچویشن تو وہی ہے نا بس کردار بدل جائیں گے صرف منگ نہیں کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں کتنی دیر میں میں آریان کو منا لوں گی اور تم یہ ٹائم بائے کر لو منگنی ہو گئے تو آریان کبھی نہیں مانے گا اور اسے تو موقع مل جائے گا وہ تو مجھ پہ چھوڑ دو مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا پر سمجھ ہونی چاہیے کہ جو وار کرنا ہے وہ کتنی شدت سے کرنا ہے کہاں کرنا ہے اور کس پر کرنا ہے دیواریں تو اپنے آپ کرتی چلی جاتی ہیں تم اعتماد کرتی ہو نا مجھ پہ آپ پر بروزہ نہیں تو اور کس پر ہوگا بس تو پھر خاموش رہو اور چپ چاپ تماشا دیکھتی رو اکی؟ ریلاکس بی بی چھے آپ سے ملنے کو نڑکی آریم یہ بہت اسے درائنگ روم میں بٹھاؤں جی آپ دے شہر بانو کو پڑھایا ہے نہیں نمراک نمراک وان آریان کی ایکس گرل فرنڈ واہ تم نے ان کی کس پر دیکھی یہ نیوز پڑھی ہے تم نے ایک ہی مہینے میں اتنے ساری برانچز بن گئی ایسے ایک بات ان کے کھانے ہوتے بہت اچھے ہیں ہم جائیں گے کھانے کسے چلیں گے بلکہ آرڈر کر لیں گے ریفرینٹلی کچھ اچھا ہی ہوگا بابا میں نے آپ دونوں کے لیے موویز کے ٹکک بک کی ہیں آپ دونوں سینے میں جا رہے ہیں فلم دیکھنے ہیں آری نہیں بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے رہنے دو کیا ضرورت نہیں ہے وہ جو آپ جنت ہوں میں دو دو تین تین فلمیں کیبل پہ دیکھتی تھی وہ کہاتا نہیں نہیں مزا کری ہے اسے ٹھیک کہہ رہی ہے اچھا نہیں لگتا یار کیوں اچھا نہیں لگتا آپ دونوں کی نینے شادی ہوئی ہے یار پہاں جائیں گھومیں پھریں انڈرسٹیننگ منائے ہماری بہت اچھی انڈرسٹیننگ ہے سمجھے بتائے زبیدہ اس کو ہاں اور کیا مجھے نہیں پتا آپ جنتے سے تیار ہو جائیں بلکہ میں تیار کرتی ہوں آپ کو اور آپ فلم دیکھنے جا رہا تیار کیا میں بلکل ٹھیک ہوں چلو تم لوگ بھی ساتھ چلو پر آگر ایسا ہے ہم دونوں آپ کے ساتھ نہیں جا رہے اس بار آپ دونوں کے لیے جا رہے ہیں فلم دیکھنے اوکے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو وچسپ کریوں ٹھیکٹس اے کیا لڑکی ہے یہ دیکھیں موبائل دیکھیں دیکھیں نہیں اچھا تو ہم دونوں فلم دیکھنے جا رہے ہیں اے اے یہ تو ایکشن فلم ہے تو وہی ماں تو بور ہو جائے گی ہے میں کیسے پتا یہ فلم مجھے دیکھ رہی تھی ہی 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 یہ شہر بانو تو آرین آج کل تمہیں دیٹ کر رہا ہے نا رائیت کیا مطلب ہے آپ کا کون ہے آپ مطلب کا کیا آرین آج کل تمہیں دیٹ کر رہا ہے نا آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہی ہیں آپ ہیں کون میں آرین کی گل فرن ہوں نمرا گل سرن آپ تھوڑا سنلیٹ ہوگی تھوڑی دیر پہلے آتی تو ان سے ملاقات ہو جاتی آپ کی تم کب سے جانتی آرین کو کیا مطلب مطلب اکر جانتی ہوتی تم اسے یہ بات نہ کرتی اب وہ مجھ سے کبھی نہیں ملے گا اور اگر ملا بھی تو نظر انداز کر دے گا دیکھیں یہ آپ کا اور ان کا پرسنل میٹر ہے اس بارے میں میں کیا کہہ سکتی ہوں اچھی رڑکی لگتی ہو کوشش کرنا اچھی ہی رہو میں سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ کہنا کیا جا رہی ہیں آپ مجھ سے اس طرح کے بات کیوں کر رہی ہیں سنا تو تمہارے بارے میں کافی خوبصورت ہو لیکن تب تب ذہین بھی ہو تمہیں میری بات سمجھ تو آ رہی ہوگی اس لئے دیر اس طرح انجان مت بنو مجھے تمہاری فکر ہے آپ میری فکر کیوں کر رہی ہیں ہم تو ہی گھوسے کو جانتے بھی نہیں ہیں ہاں ہمیں دوسرے کو جانتے نہیں ہیں لیکن میں آریان کو اچھی طریقے سے جانتی ہوں آرٹس بندہ خوبصورت چیزوں سے عشق ہے اس کو مگر وقت تھی تمہیں سمجھا رہی ہو میری طرح دھوکھا مت کھا لینا دیکھیں بات سنیں میری آپ یہ جو سب مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں اس کی مجھے بلکل ضرورت نہیں آپ کا اور آریان کا جو بھی تعلق تھا مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی انٹرس نہیں ہے پھر تو بس یہاں کام کرنے آتی ہوں اس کے علاوہ نہ مجھے آریان کے بارے میں کچھ جاننا ہے نہ ان کے افیر کے بارے میں اب آریان سے منلے آئی تھیں میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ آفیس میں نہیں ہے نیکس ٹائم جب بھی آپ آئیں تو پلیز ٹائم لکھے آئیے گا مطلب جو میں نے سنا تھا وہ سچ ہے تم آریان کی کبھی برائی نہیں سنوگی آپ یا لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا بات کرتے ہیں مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی انٹرس نہیں ہے اور رہی بات برائی کرنے کی وہ میں کسی کی برائی نہیں کرتی نہ سنتی اچھی عادت ہے تمہاری آریان تک میرا پیغام پچھا دوگی نہیں کس کا گھسہ مجھ پہ نکار رہی ہو میں گھسے میں بالکل نہیں چو کہتی ہوں اس پہ بلیف کرتی ہوں آئی تنک آپ یہاں اپنا ٹائم ویس کر رہی ہیں بہت جلد یہ تمہارا گروڑ پہ ٹوٹ جائے گا میہی تیرہ میں بھی ایسی ہی تھی جب آریان کے ساتھ تھی تو میں بھی کسی کی نہیں سنتی تھی آج تو میں میری نہیں سن رہی ہو وہ ایسا ہی ہے پاگل بناتا نہیں ہے پاگل کر دیتا ہے مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا آریان کا جس کو دل چاہے وہ پاگل بنائے اور جس کا دل چاہے وہ پاگل ہو رہے آپ سے ایک بات کہوں میں کہوں لڑکیوں کو خود اپنی عزت کرنی چاہیں جب تک وہ خود اپنی عزت نہیں کریں گی کوئی ان کی عزت نہیں کرے گا آپ بھی اپنی عزت کرنا سیکھ لیں پلیز سلف رسپیکٹ بہت بڑی شیر ہوتی ہے ٹھیک ہے آئندرسٹان تم سے مل کر مجھے اچھا لگا مید کرتی ہوں اگر میں تم سے دوبارہ ملو تم میری جگہ نہ کھڑی ہو جب آئندرسٹان موسیقی میں نے تمہیں یہ پوچھنے کے لئے بلایا تھا کہ یہ نمرا کیوں آئی تھی آفیس میں تم جانتی ہو اسے اب نہیں میں جانتی نہیں ہوں لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آریان سے بہلے آئی ہے تو آریان ملا اس سے آفیس میں تھا نہیں آنٹی وہ آریان کے آنے سے پہلے ہی چلی گئی تھی ملاقات تو ہوئی نہیں تو کچھ بتایا اس نے کیوں ملنا چاہتی ہے یہ تو نہیں بتایا تو بتایا ہوگا نا کہ میں اس کی کزن ہوں دوست ہوں مجھے یہ کام ہے وہ کام ہے کچھ تو کہا ہوگا وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آریان کی فرینڈ ہے فرینڈ یہ گل فرینڈ میں ہوتی نہ تو میں پوچھتی بھئی کون سے نمبر والی گل فرینڈ ہوں جیپ دماغ خراب قسم کی لڑکی آئی ہیں جہاں امیر ہینڈسوم لڑکا دیکھا پیچھے ہی پڑ جاتی ہیں سمجھتی یہ ہے کہ وہ لڑکوں کو بے وکوف بنا رہی ہیں جبکہ اصل میں لڑکے انہیں بے وکوف بنا رہے ہوتے ہیں لڑکوں کی تو عادت ہوتی ہے نا آریان کی بھی ہے میں کہاں تک بچاؤں اپنے بیٹے کو خیر چھوڑو اب تم نمرا کو نا آفیس میں دوبارہ مت خوشنے دینا میں نہیں چاہتی اس کی اور آریان کی ملاقات ہوں بڑی مشکل سے میں نے جان چھوڑوائی تھی اس نے کچھ کہا تو نہیں نا تم سے کچھ نہیں بس آریان کا پوچھتی تھی اور چلے گے وہ آریان کو بے وکوف بنا کر لوٹ رہی تھی اور لڑکوں کا تو تمہیں پتہ ہے نا لڑکیاں اگر توجہ دیں تو وہ موقع سے فائدہ تو اٹھائیں گے سمجھ رہی ہو نا میری بات جی جوڑ تم اچھی لڑکی ہو دیکھو کوشش کرنا کہ آریان کو پتہ نہ چلے کہ نمرا آئی تھی جی بالکل یہ پتہ چلے گا کام کیسے چل رہے کام بہت اچھا چل رہے آز کل ہم بچوں کی ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں گوڑ 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 تیٹس ویری گوڑ بیکوز یہ تو ہمارے ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے چانتیوں کتنے زیادہ بچے ہیں جو کہ سکولوں سے باہر ہیں اس وقت میرے حال میں اگر ہر کوئی اپنا عصہ ڈالے تو ہم اس مسئلے پہ قابو پا سکتے ہیں دل کا کیا کرے کرے جو دل کا کیا کرے دل کا کا کرے کرے جل کا کا کرے